بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی رہے ہیں آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے بنیادی شہری حقوق اور موجودہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے تو اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ آج ہم ایک سیر حاصل گفتگو کریں آج کے میرے پینل میں بلکل نوجوان شخصیات کو میں نے انوائٹ کیا ہے جو کہ بلکل پاکستان کی یوت ہے اور یوت کس طرح سے دیکھتی ہے دستور کو اور پاکستان کی بنیادی شہری حقوق کو تو میں ویلکم کروں گا اپنے آج کے پینل میں تشریف لائے ہوئے کولمنیسٹ ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں مختلف اخبارات میں آپ ان کے کولم دیکھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں میری مراد جناب شہریار شوکت صاحب اسلام علیکم شہریار شوکت صاحب کیسے آپ میرے دوسرے مہمان بلکل نوجوان ینگ جو کہ آئین کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو یا ان کو کون سے ایسے شہری حقوق جو کہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں ملتے کیسے ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے میرے دوسرے مہمان جناب محسن علی س ساجدی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں محسن آپ میں ویلکم کرتا ہوں دونوں حضرات کو اپنے اس شو میں اچھا شہریار شوکت صاحب میں آپ سے سٹارڈ لوں گا آپ ماشاء اللہ سے بہت سارے اخبارات میں لکھتے بھی ہیں ایک انکر پرسن بھی ہیں آپ کی بہت ساری گہری نظر ہوتی ہے پاکستان کے آئین کے اوپر بھی باقی ساری چیزوں کے اوپر بھی پولیٹیکس کے اوپر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو پاکستان کا آئین لکھا ہوا جو دستور کی کتاب ایک ہمارے موجود ضرور ہے اس کے اوپر کوئی عمل بھی ہو رہا ہے شکریہ شدیق صاحب کہ آپ نے موقع دیا اور ایک ایسا عنوان میرے خیال ہے جس کے اوپر گفتگو کرنا وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ آج جو ہماری لیڈرشپ یا سیاستدان ہے شاید ان سے بھی پوچھ لیں کہ آئین کے اندر کیا لکھا ہے تو انہیں بھی نہیں پتا ہوگا صورتحال یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناس سے جب پاکستان کے قیام سے قبل کسی نے پوچھا کہ آپ مسلسل پاکستان کی ہی بات کر رہے ہیں تو سوچا ہے کہ یہ چلے گا کس آئین یا کس دستور کے تحت تو انہوں نے وہاں پر جواب یہ دیا کہ آئین یا دستور بنانے والا میں کون ہوتا ہوں یہ تو چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنا دیا اسی کے تحت چلے گا پھر علمیہ یہ ہے کہ ہمیں اس کوٹ کے بعد بھی کئی سال لگ گئے ایک اسلامی طرز کا آئین بنانے میں انیس سو ستر کے بعد ایک سانیہ ہوا اور اس سانیہ کے بعد ہمیں کچھ خیال آیا کہ ہمیں ایک آئین میں ترمیم کرنی چاہیے اور شہریوں کو حقوق بھی دینے چاہیے اسلامی طرز نظامت جو ہے اس کو بھی نافذ کرنا چاہیے اس کے برعکس آپ قائد اعظم کے افعال دیکھ لیں قائد اعظم کے اقوال دیکھ لیں علامہ اقبال کو دیکھ لیں سید مودودی کو دیکھ لیں علامہ شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لیں تو ان کی طرز زندگی اور ان کا طرز عمل یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا آئین ہمارا ہوگا یا کیا آئین ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد بھی ہم نے وہ بار بار ترمیم اور اب بھی جسو اور کچ نہیں ملتا تو کہتے جی آئین ہی ترمیمی کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات کی شریعہ صاحب اپنے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو خواب تھا قائد اعظم محمد علی جنہ کا جو جنہ صاحب نے سوچا تھا اور کہا اس وقت کہ چودہ سو سال پہلے ہمارے پاس تو آئین موجود ہے ہمیں کسی آئین کی ضرورتی نہیں ہے تو کیا پاکستان میں وہ والا آئین نافذ ہے صدیق بھائی آج اگر ہم اپنے ملک کی صورتحال دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کیا امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہی ہے آج اگر ہم اپنے ملک کی صورتحال دیکھ لیں تو جو اقبال کے شاہین تھے کیا وہ اسی طرح ڈانس کرتے ہوئے مشہور ہوتے تھے ایک طرف ملک کے اندر پڑے لکھے لوگ میڈلز کے ساتھ موجود ہیں جن کا نہ کسی کو نام پتا نہ کچھ پتا ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں جی جامعہ کراچی کے اندر فلانا بندہ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ایمفل کر رہا ہے بھائی یہ کوئی عزاز کی یہ سعادت کی بات تو نہیں ہے یہ تو ایک قوم کی شرم کی بات ہے کہ ایک بندہ جو اس طرح کا کیلے پر رکھ رہا ہے تو کہاں سے ہم نے اس آئین کو نافذ کیا یا کیا ہم نے علام اقبال اور قائد اعظم کو خوابوں کو پورا کیا میرے خیال ہے ہم تو برطانوی تسلط سے تو شاید آزاد ہو گئے لیکن ذہنی طور پر قلبی طور پر آج بھی ہم نے اسی طوق کو قلعے میں باندھا اور بہت ساری جگہوں پر ماشاءاللہ ان کے چیزیں چل بھی رہی ہیں ابھی تک چل رہی ہیں میں محسن علی ساجدی صاحب آپ کو بھی شاملے گ افتگو کروں گا آپ ماشاءاللہ سے ایک یوتھ کے جو ہے نا وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ قانون کے طالبیل میں ہم سب لوگ قانون کے طالبیل میں یہ ضروری نہیں کہ آئین صرف کالے کوٹ والے کو جو کوٹ کے اندر گھوم رہا صرف اسی کو پتا ہو وہ ہی اس کی پاسداری کرے گا ہمیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے موجودہ پاکستان جو ہے آج کا جو پاکستان ہے آئین کی روشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان وہی جنہ کے خواب کے مطابق کسی لکھیوی کتاب کے مطابق چل لائے یا ہر کسی کے اپنی اپنی کتاب ہے جی بہت شکریہ آپ نے کہ آپ نے موقع دیا آئین پاکستان جو قائد اعظم نے چاہا تھا جانے کے بنایا تھا وہ والا پاکستان آئین ابھی موجود نہیں ہے اور کلمہ آئین جو ہے وہ بنیادی طور پر دین کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ بنیادی اقدار اور اصول جن کے مطابق انسانی زندگی کا نظام بنایا جاتا ہے اسے آئین کہا جاتا ہے آئین کی بنیادی معنی تو یہ ہے باقی اس کے بعد آئین کی مختلف اقسام آ جاتی ہیں جیسے کہ ہماری زندگی کا آئین ہے جو کہ قرآن مجید ہے ایک ہمارے ملک کا آئین ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے جسے انگریزی میں کانسٹیوشن کہا جاتا ہے ایک ہماری تنظیم کا آئین ہے جن کے مطابق تنظیم چلتی ہے جیسے ہماری زندگی کا آئین ہے قرآن مجید تو قرآن مجید نے ہمیں زندگی کے ہر ہر پہلو ہر ہر مرلے اور ہر ہر قسم پر جو ہے چند اصول دی ہیں جن کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے اور جیسے کہ مثال کے طور پر آئیلی قوانین ہے خانوادہ کے وہ بھی ایک آئین ہے خاندان کے جس کے مطابق شادی کی جاتی ہے اس کے بعد فیملی بنائی جاتی ہے تو حضرت صحید شہدہ علیہ السلام کے خطبات سے اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے بڑی باتیں جو انہوں نے کی تو ان میں سے یہی تھا کہ کم از کم کسی اصول کی پیروی تو کرو حسینیت جو ہے وہ اصول پرستی ہے یزیدیت اور ابلیسیت بھی اصولہ پن ہے جس شخص کا کوئی اصول نہیں ہے آئین نہیں ہے وہ نہ وفادار ہے اور نہ قابل بھروسہ ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اصول سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے وہ ایسے یہ جیسے یزید کی پیروی کر رہا ہے مطلب اصولوں سے ہٹ کے قوانین کو نہیں ماننا آئین دستور کو نہیں ماننا تو حسینیت یہ ہے کہ اصول جو لکھے اس پر کار بند رہنا بھی جو ہے نوہے جی بالکل حسینیت اصول پسندی کا نام ہے اور آئین آئین جو ہے وہ اصول پسندی کا جانے کی نام ہے صحیح شہریہ سوکر صاحب میں آپ کو تھوڑا سا گفتگو میں ایڈ کروں گا یہ بتائیں کہ جو آج کی تنظیم میں پارٹیاں سیاسی پارٹیاں ہر کسی کا اپنا ایک کونسیچوشن اپنا ایک آئین بنایا ہے جب چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایک آئین دے دیا جب ہماری زندگیوں میں آئین کی ایک کتاب موجود ہے اس کے بعد کیا ہمیں ان سیاسی پارٹیوں کے آئین کی ضرورت ہے صدیق صاحب اس میں تھوڑا سا اس معاملے کو اگر ہم دیکھ لیں تو آج جو ہم نے جمہوریت کا نظام نافذ کیا جیسے آپ کی بات کہ کیا ہمیں آئین کی ضرورت ہے جمہوریت کا نظام نافذ کیا یا جمہوریت کا صرف لبادہ اڑ دیا تو یہ لبادہ بھی میرے خیال سے ہمیں اڑنا نہیں چاہیے تھا ہمارے پاس خلافت کا ایک مکمل نظام ایک مکمل طرز زندگی موجود تھا جیسے بھائی نے بھی کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھنے یا ہم تمام صحابہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں تو ایک نظام موجود تھا اس کے بعد بھی ہم اس جمہوری سسٹم کو لے کر آئے لیکن یہ جمہوری سسٹم بھی کیا سسٹم ہے آپ مجھے بتائیں کون سی جماعت ایسی ہے اس وقت پاکستان کے اندر کوئی گنی چنے شاید مذہبی جماعتیں ہوں جماعت اسلامی وغیرہ ہو اس کے علاوہ کہاں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں اگر ہوتے بھی ہیں تو آپ دیکھیں جی پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں تو وہ جو ایک خاندان ہے اس کے علاوہ آپ کو اس جماعت کے اندر کوئی کالیفائیڈ بندہ نظر نہیں آئے گا ہم کسی کو پوائنٹ آٹ نہیں کر رہے کسی کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں جو مختلف طبقات میں بانٹا جا رہا ہے ایک جو بنیادی شہری حقوق ہے جس آپ کے میرے کسی بھی شہری کے کیا وہ یہ پارٹیاں اس کو دے رہی ہیں دیکھیں بنیادی شہری حقوق جو ان کے آئین میں بھی لکھا ہے کیا وہ چیزیں ہر جو کا لکھا ہی ہے ماشاء اللہ نا کیونے بنیادی شہری دیکھیں تعلیم صحت بلکل اور اس کے علاوہ یہ بنیادی حق ہیں یہ آپ آپ مطلب بہت سارے نعرے لگ گئے لیکن یہ تعلیم آج آپ سرکاری اداروں کا حال دیکھنے آپ کو اور مجھے کیوں پرائیویٹ انسٹیوشن کی ضرورت پڑھ رہی جب اتنی بڑی تعداد میں اسادزہ کی برتیاں بھی اور تعلیمی دارے بھی موجود ہیں صحت کا حال آپ دیکھنے آج ہم کہتے ہیں جو پرائیویٹ اسپتال جو ہیں وہ ایک قسائی کی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ کیوں رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے سرکاری اسپتالوں کے اندر سہولیات ہی نہیں یا اتنی ایکومنڈیشن نہیں ہے جتنے لوگ ہیں اتنا بڑی آبادی کرونوں کی آبادی والا شہر کراچی آپ کے پاس گنے چنے چار سرکاری اسپتال ہیں پھر اسی طرح آپ آجیں رہائش آپ ہر دور میں ہر کسی نے نعرے تو لگائیں لیکن کتنوں کو رہائش دے دیں تو یہ بنیادی جو اصول ہیں چاہے وہ ان کے آئین میں لکھے ہیں دستور میں لکھے ہیں اب کوئی لکھ رہا ہے ہم نے پہلے لکھ دی ہے پہلے قائدین نے لکھ لی ہے لیکن ان بنیادی حقوق کا عمل شاید کوئی آٹے میں نمک کے برابر ہو کہ ہم بالکل یہ انکار کر لیں گے نہیں بالکل ہی نہیں ہے بالکل تو نہیں کہہ سکتے لیکن اگر ہم اس کو پچاس فیصد کی شرعہ تک بھی لے جانا چاہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پچاس فیصد بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے جی محسین آپ کی طرف آنگا میں آرٹیکل شروع کے آرٹیکل کے اگر بات کرتے ہیں وہ آئین کے اندر جو لکھے ہیں سپیشلی آٹ سے لے کے اٹھائیس تک جو آرٹیکل ہے وہ بیسک نیڈز کی بیسک نیسیسٹیز کی بات کرتے ہیں بنیادی فائیو جو سپیشلی یہ کہتا ہے کہ مملکت سے وفاداری کیا شہری جو ہیں جو ایک پاکستانی ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ اس طرح سے وفاداری کا مظاہرہ کر رہا ہے ایک طرح تک گورنمنٹ کی اپنی لائیبلٹیز یا گورنمنٹ کی رسپونسیبلٹیز تو ہیں ہی ہیں بنیادی شہری حقوق حاصل کرنے کے لئے شہری کی کیا ذمہ داری ہے جی شہری کی جو ذمہ داریاں ایک تو آرٹیکل نیبر فائیو میں ہے کہ ہر شہری کا جو حق ہے وہ مملکت سے وفاداری کرنا تو کچھ ایسے شہری ہیں جو وفا کر رہے ہیں کچھ ایسے شہری ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں جن کو علم ہے پاکستان کی اکسی اکسریت ہے جنہیں آئین کا معلوم نہیں ہے تو اس وجہ سے جو اینا انہیں وفاداریوں کا بھی نہیں معلوم ہو رہا جو گریب طبقہ ہے تقریباً میں اگر بات کروں تو وہ کچھ نہ کچھ وفاداریاں نبال رہا ہے باقی تو اکثر نہیں ہے باقی جتنے عمرہ یا بڑے رئیس خاندان جہاں ان کے تو اکاؤنٹس بھی باہر ہوتے ہیں ان کا پیسہ بھی باہر ہوتا ہے ان کی اولادیں بھی باہر ہوتی ہیں سیاست یا اقتدار پاکستان میں حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک سے وفاداری کی علامت ہے جی یہ تو ملک سے وفاداری کی علامت نہیں ہے کہ باہر ملکوں میں اکاؤنٹس ہوں جائداد پلاتس جو بھی ہوں سارا کچھ جائداد وہ باہر ملکوں میں ہو اور اپنے ملک نہ ہو یہ تو اپنے ملک سے ایک خیانت ہے بلکل تو یہ ملک کے ساتھ وفاداری جب ہم شہری بھی نہیں کریں گے تو ہم گورنمنٹ سے یا ریاستی اداروں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ تمام چیزیں پروائیڈ کریں گی جب ہم خود ہی وفادار نہیں ہیں تو صحیح بات ہے جب شہری وفادار نہیں ہوں گے تو جو بیٹھے ہوئے ہیں سرپرست ہیں جو گورنمنٹ ہے جو ریاست ہے تو وہ ہے یعنی کہ وہ وفاداری نہیں کریں گے جب شہری نہیں کریں گے تو وہ کسے کر سکتے ہیں جی شہری صاحب جس طرح سے محسن صاحب بات کر رہے تھے کہ وفاداری کا وہ والا جو انصر ہے وہ مسنگ ہے ہم اگر وفادار نہیں ہوں گے ملک کے ساتھ میرے سیاستدان یا میرے وہ جو ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں ان کے بچے باہر کسی آج کا تو بیگمات بھی باہر رہی ہوتی ہے ہاں تو وہ تو ایک دوسرا چپٹر ہے تو اس کے بعد ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ملک سے وفاداری جب اس لیول پہ نہیں ہے تو ملک کے لیے سوچا کہاں سے جا سکے گا اصل میں دیکھیں جیسے انہوں نے بات کی نا تو یہ اس وقت ایک عام شہری کی بھی اگر آپ ایک حالت دیکھیں تو وہ جو ذہنی غلامی والا معاملہ ہے وہ اس کے اندر بھی ہے کسی عام بندے کو اگر آپ انتخابات میں لیں اس کو سامنے لیں تو شاید وہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے جب تک اس کے بعد بہت بڑی گاڑی نہیں ہوگی بینک بیلنس نہیں ہوگا عوام کو انتخابات سے قبل دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا تو یہ تو ایک ہماری اپنی بھی حالت ہے دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ جو ففت جنریشن وار ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے چلتی جا رہی ہے اور کوئی بھی بیرونی طاقتیں سوشل میڈیا پر کچھ بھی لکھ کر آپ کے دماغوں میں اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم بھی بغیر سوچے بغیر سمجھے اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں اس کا پرچار بھی کر رہے ہیں اس کو سچ بھی مان رہے ہیں تو ان چیزوں سے یقینی طور پر وہ ذہن تبدیل لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور خود کچھ ہم نے اپنی بھی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو ہم نے بھی چھوڑ دی ہے اب ایک طرف سوچنے کی صلاحیت بھی ہم نے ختم کر دی ہمارے اوپر ایک تسلط بھی ایسا ہے اور دوسری طرف یہ سوشل میڈیا والی وار آج کل بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے وار تو ہمیشہ سے اس طرح کی نیگٹیو چیزیں تو چلتی رہتی ہیں لیکن اس وقت جو پاکستان پر سپیشلی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر میں نے آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ کوئی پارٹی ملک کے لیے سوچ رہی ہو ملک کی وفاداری کی بات کر رہی ہو اپنی ذاتی وفاداری کے لیے یا اپنی ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی پارٹی ہو چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے وہ پوزیشن میں ہو ذاتی جو مفادات ہیں اس کے لیے تو ہر کوئی بات کر رہا ہے کوئی لانگ مارچ کر رہا ہے کوئی اسمبلیاں توڑ رہا ہے کوئی آئین سے بغاوت کرنے کی بات کرتا ہے کوئی آئین کو توڑنے کی بات کرتا ہے تو یہ ملک کو عوام کو بنیادی شہری حقوق کیسے دے سکتے ہیں عوام کو بنیادی شہری حقوق چاہیے ہی نہیں نا عوام بھی تو ان کے ساتھ نکلتی ہے آپ اس فیکٹر کو ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹیاں کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں بلکل صحیح یہ یہ ٹوٹل ذاتی مفاد کیلئے کام کر رہی ہیں لیکن ہم بھی تو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے اور میری سپورٹ کے بغیر یہ ذاتی مفاد کیلئے کام کیسے کر سکتے ہیں تو جب تک افیرنس نہیں ہوگی عوام بسکلی شہری جو عام شہری ہے اس کو جب تک اپنے قانون کے بارے میں اپنے حق کے بارے میں رائٹس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے کہاں جائے گا عوام کو دیکھیں صدیق صاحب معاشی صورتحال سے نکلنے دیں اس دور میں تو عوام اپنی روٹی پوزی کرے گی تو آئین پڑے گی نہ اس کو الجھایا وہی ایسا ہے کہ وہ ان کاموں سے ہی نہیں نکل رہے ہاں اگر آئین پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اپنے اندر سوال کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں محسن آپ ماشاءاللہ سے جس طرح سے قانون کے طالب علم ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو آئین ہے جو جنا صاحب کا آئین تھا جنا کا پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی یہ جنا کا پاکستان ہے جس میں ہم رہا رہے ہیں جی یہ جنا کا پاکستان بلکل بھی نہیں ہے قائد اعظم نے جو پاکستان چاہا تھا اور ان کے رفقہ نے جو جدوجہد کی تھی جس پاکستان کے لیے وہ پاکستان الادہ تھا موجودہ جو پاکستان ہے وہ الادہ ہے قائد اعظم نے آئین کی بات کی تھی قائد اعظم نے قانون کی بلدستی کی بات کی تھی قائد اعظم نے قانون کو اہمیت دی تھی اور موجودہ جو پاکستان ہے وہ قائد اعظم کے اس پاکستان سے جو بلکل متصادم ہے اور یہاں پر جو بنیادی شہری حقوق ہیں وہ فرام کرنے کے بجائے اسلب کیے جاتے ہیں اگر کوئی شہری بنیادی شہری حقوق پر عمل کر بھی رہا ہے تو ان کے نام ایف آئیاز میں ڈالے جاتے ہیں ان کے نام فورس شیڈول میں ڈالے جاتے ہیں اور جو جب شیاسی پارٹیاں جب شیاسی جو شیاسدان ہیں وہ اس پر جب عمل کر رہے ہوتے ہیں جب وہ لانگ مارچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جو ایف آئیاز نہیں ہوتی ہیں ان کے نام فورٹ شیڈول میں نہیں ڈالے جاتے ہیں تو محسن صاحب میں یہاں پر قطع کلامی معاف چاہوں گا یہاں پر مجھے ایک بریک کا اشارہ ہورا ناظرین یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوتا ہے بریک سے واپس آتے ہیں بیلکم بیک ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آئین کی اور بنیادی شہری حقوق کی جب دور خلافت تھا بائیس لاکھ سے زائد مربع کلومیٹر کا وہ حکمران جس کو پورے سارے اپنے علاقے کی ایک ایک چیز کی خبر ہوتی تھی اور کہا یہ جاتا تھا کہ دریائے فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں تو کیا آج ہمارے یہ سات لاکھ چھینوے ہزار چھینوے مربع کلومیٹر کے جو مالکان ہیں کیا ان کے پاس موج زفر موج جو ایک مشیروں کی اور وزیروں کیونکہ اتنی لمبی پچاس پچاس وزیر اور پھر مشیر اور پھر نیچے پتہ نہیں کتنے ادارے کام کرتے ہیں آج کی لیٹیس ٹیکنالوجی کے ساتھ تو کیا ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ بنیادی شہری حقوق نہ ملنے کی وجہ سے ایک باپ اپنے بچوں کو کس طرح سے زیبا کر دیتا ہے کس طرح سے اپنی بیوی کے گلے میں خنچٹ چھوڑی چھوڑی چھلا دیتا ہے اور پھر خود پشی کی کوشش کرتا ہے کس طرح سے لوگ کس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے تو اس کے پر بات کرتے ہیں شہریہ صاحب جس طرح سے میں نے بات کی کہ بائیس لاکھ سے زیادہ مربع کلومیٹر کا حکمران ایک ایک چیز کی خبر کوئی دار علامان جیسی چیزیں یا شیلٹر ہومز نہیں ہیں جہاں پر بٹھائے ہوئے ایک ایک بوڑے شخص کی تیمارداری کے لیے بھی پہنچتے تھے ہر چیز کا خیال اور ہوتا تھا کونسی ٹیکنالوجی تھی کونسی قوت تھی دلوں کے اندر کونسا ایسی ایمان کی طاقت تھی جو ان کو یہ سارا کچھ کرا دیتی تھی جو آج میسنگ ہے دیکھیں صدیقی اس چیز کو بڑا مختصر سمپ کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کا خوف تھا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر یا کسی بھی اور آپ خلافت راشدہ میں سے دور دیکھ لیں تین باتیں بہت اہم تھی پہلی بات حضرت عمر سے مسجد میں کھڑے ہو کر ایک صحابی یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جو کپڑا مال غنیمت میں ملا تھا آپ کا قد لمبا ہے اس میں یہ کرتا تو نہیں بن سکتا تھا آپ کے پاس کہاں سے آیا تو یہ ان سے سوال کرنے کی جو اجازت ہے وہ تھی دوسری بات حضرت عباز رضی اللہ عنہ نے قاضی کو شکایت کی کہ یہ پڑھنالا جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہاں لگوایا تھا حضرت عمر نے توڑ دی ان کو عدالت میں بلوائیں مجھے اس سے دکھ ہوئے تو بائیس لاکھ مربع میل سے زیادہ کا سربراہ اس کو قاضی بلا رہے جی کہ آپ آئیں اس کا جواب دو اور وہ آ رہے ہیں جواب بھی دے رہے اور کہہ رہے ہیں میرے کاندے پہ چڑھ کے اس کو دوبارہ نصب کریں پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت عمر نکلتے تھے گلیوں میں لوگوں کے حال احوال جانتے تھے سر آج جو پروٹوکول ہے آپ اور میں وزیر اللہ تو چھوڑیں کسی نازم کے قریب بھی نہیں جا سکتے پہلی بات دوسری بات یہ کہ سوال آپ کریں تو اس کے چمچے اتنے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑ جائے گا دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر کسی کو سزا بھی ہوئی یا ختم اور اللہ حافظ سزا اور جزا کا مین کونسپٹ جو ہے نا وہ لازمی ہے اب یہ تین چیزیں جب ہے ہی نہیں نہ عوام میں نہ حکمرانوں میں تو پھر کس طرح سے ہم کمپیریجن کر سکتے ہیں کہ وہ دور ہمیں آج بھی ملے تو آج کے جو حکمران ہیں کیا ان کو اس چیز کا فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ یہ جو سات لاکھ چینوے ہزار چینوے مربع کلومیٹر کی سربراہی میں نے آپ کو دی تھی اس سربراہی کے اندر ایک شخص اپنے تین تین بچیوں کا گلہ کاٹ دیتا ہے صرف بے روزگاری اور قربت کی وجہ سے جو بھی اس کے پیچھے عوام اللہ ناصر ہوں گے وہ ایک دوسری بیعث ہے تو اس کا قصوروار یا ذمہ دار حکومت کو بھی ٹھہرا جائے گا صدیق سربراہ صاحب جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اگر میرے دل میں یہ چاہت ہو کہ میں اس کو آپ سے چھین لوں اور اس کے لیے میں کوئی محنت نہ کروں بس میری کوشش یہ ہو کسی طرح صدیق صاحب جو اس سے ہٹیں اور میں بیٹھوں اور میں آپ کو سپورٹ نہ کروں گے یہ اور اچھے طریقے سے اس کام کو سر انجام دیں تو نہ میں کامیاب ہوں گا نہ آپ کامیاب ہوں گے یہ رسہ کشی چل رہی ہے میں نہیں تو کوئی بھی نہیں مطلب جو آنا وہ ٹانگیں کھیسنے والا سی جب رسہ کشی ملک سے کوئی لیے کام کوئی نہیں کرنے نہیں ہے عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بس اپنی طاقت اپنا جو ایک سمجھ لیں کہ ہلکہ عباب اس کو بڑھانا اپنے لوگوں کو نوازنا یہ چل رہا ہے محسن میں آپ کی طرف آوں گا جس طرح سے شریعہ صاحب نے بات کی جس طرح سے ہم نے دور خلافت کی بات کی ہمارا ملک نام تو ہم نے رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان تو کیا ہمارے ملک کے اندر کوئی نظام اسلامی حوالے سے کسی ایک چیز میں ہم نے تو سارے یورپ کو کوپی کیا ہوئے جو آئین کی بات کرتے ہیں وہ بھی یورپی قوانین کو ہم نے کوپی آپ کو کوئی اسلامی قوانین نظر آتے ہیں پاکستان میں جی ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن یہ صرف ہم نے کتابوں میں ہی پڑھا ہے اسلامی حوالے سے اگر بات کریں تو اسلامی ایونٹس کو بھی جو اینا امن تباہ کرنے فرقہ غریت پھیلانے اور دہشتگردی کے خطروں کی آڑ میں رکا جاتا ہے اسلامی ایزما جتنے بھی ہوتے ہیں جو پروگرامات ہوتے ہیں انہیں کسی نہ کسی وجہ سے جو اینا رکا جاتا ہے جب سیاسی ایزما ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی اجازت یا پرمیٹ لینے کی ان کو ضرور نہیں پڑتی نہ ان کے درمیان کوئی رکاوٹی ہوتی ہیں جب سیاسی ایزما ہوتے ہیں جب محرم الحرام آ جائے یا چہلم کا موقع آ جائے تو ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوتی ہیں ان کے نام فورٹ شیڈول میں ڈالے جاتے ہیں جب ربی لول آتا ہے ہفتہ وعدت آتا ہے تو اس میں بھی ان کے نام جو بانیان ہوتے ہیں ان کے نام ایف آئی آرز فورٹ شیڈول میں ڈالے جاتے ہیں حتیٰ کہ جو شرکت کرنے والے ہیں وہ بھی ان کے نام بھی فورٹ شیڈول میں جالے جاتے ہیں حالانکہ پچھلی سال ایک واقعہ پیش آیا یہیں کراچی کے اندر کے زیارت آشورہ پڑھنے پر ایف آئی آر ان کے نام فورٹ شیڈول میں ڈالے گئے اتنا اسلامی جمہوری پاکستان جو کہ اسلامی حوالے سے جانے کے پڑھنے سب ہی ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے لیکن اسلامی جو شخصیات ہیں اسلامی جو جس پاکستان کے لئے قائد عظم نے کوشش کی تھی کہ وہ ایک سب کو مذہبی آزادی ہو وہ اپنے مذہب کی پیروی کر سکیں اس پر عمل کر سکیں اور اس حوالے سے اپنے ادارے قائم کر سکیں تو وہ تو آزادی ہمارے ہاں تو کوئی موجود ہی نہیں ہے اب کوئی مذہبی حوالے سے کوئی فرس کر رہا ہے کوئی اجتماعات کر رہا ہے یا کوئی ریلیا ہے کوئی جلوس ہے کوئی مجلس سے ازا ہے جو بھی ہے تو ان کے اوپر جو ہیں ایف آئیاز ڈالی جاتی ہیں ان کے نام فورٹ شیڈول میں ڈالے جاتے ہیں اور مطلب اسلامی نظام آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتا تو جب ہماری زندگیوں میں اسلام ہی نہیں ہوگا جب ہم لکمہ اسلامی طریقے سے کمانے کے بعد لا کے گھر پہ بچوں کو نہیں کھلائیں گے تو ہم کیا امید کر سکتے ہیں ان سے آپ ایک نوجوان ہیں آپ یوت کے مطلب آگے پاکستان کا فیوچر ہیں آپ لوگ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں چینجز آنی چاہیے جس سے اسلامی نظام نافذ ہو سکتا ہے جی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے ملک کے جو تمام مسائل ہیں یعنی کہ ملک کی جو ترقی ہے جو گربت ہے جو مہانگئی ہے ان کی تمام جو مسائل ہیں اور جو بالخصوص بنیادی شہری حقوق جو ہیں جو سلب کیے جا رہے ہیں فرام کرنے کے بجائے سلب کیے جا رہے ہیں سب سے بڑی اس کو ان مسائل کو حل کرنے کی جو چیز ہے وہ آئین کی بالدستی ہے اور قانون کی حکمرانی ہے جب تک آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تب تک یہ جو مسائل حل نہیں ہوں گے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا عوام کو نکلنا پڑے گا باہر روڈوں کے پر جس طرح سے لونگ ماچ کے نام پہ نکلتے ہیں جی نکالو عوام کو باہر لے کیا عوام باہر نکلے گی تو پھر حکمرانوں کی کامپیں ٹانگیں گی جس طرح سے وہ آج کل بڑا ہٹ چل رہا ہے ٹانگیں تو پتہ نہیں دوبارہ ان کی کپ کامپیں گی لیکن کامپیں ٹانگ رہی ہیں آج کل تو کیا سمجھتے ہیں کہ روڈ پہ عوام کو نکلنا پڑے گا جی عوام کو سب سے پہلے اپنے جو آئین کے بنیادی شہری حقوق ہیں وہ جاننے پڑیں گے نا حکمران تو یہ نہیں چاہتے کہ وہ کہتے ہیں کہ شہریوں کو آئین کے حوالے سے علم ہی نہ ہو جب تک جب شہریوں کو آئین کے حوالے سے علم ہوگا تو ان کے خلاف ہی بڑھنے شروع ہو جائیں گے کہ بھائی آپ نے ہمارے یہ حقوق سلب کی ہے آپ ہمارے خلاف یہ کر رہے ہیں تو شہریوں کو آگے بڑھنا ہوگا آئین کو پڑھیں آئین کے جو بنیادی شہری حقوق ہیں ان کو پڑھیں گے تو ان کو شعور ملے گا آگئی ملے گی اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے راستہ چن سکیں گے کہ ہمیں کس کے ساتھ چلنا ہے کس کے ساتھ نہیں چلنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام باہر نکلے گی تو اپنے حق جو ہیں حقوق کے لیے وہ چھین سکتے ہیں اس حکومت سے یہ کوئی بھی حکومت ہو اس وقت جس کسی کی بھی حکومت ہو تو کیا عوام کے اندر اتنی طاقت پاور ہے بے شک عوام کے اندر اتنی پاور پاور ہے کہ وہ جب آئین کو پڑھ لے آئین کو احسان انداز میں پڑھ لے جو آئین بنیادی شریح حقوق ہیں ان کا اگر ان کے اندر شعور آ جائے علم آ جائے تو وہ کوئی بھی حکمران ہو اس سے جو ہے اپنا جو حق ہے وہ چھین کے رہے گا وہ اس میں اتنی قوت اسلامی نظام کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ضروری ہے کہ اسلام کو نافذ کیا جائے اسلامی سزا جزا کا کونسیپٹ رکھا جائے جس طرح سے ہم یورپ کو کاپی کرتے ہیں اس سے ہمیں چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے تو اسلامی نظام چلانے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان جس آہ ویجن کے تحت ہم نے اس ملک کو اس خطے کو حاصل کیا تھا تو اسلامی نظام پہلے تو میں اپنے محترم مہمان ہمارے ساتھ جو ان کی بات کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کرلوں میری رہے ان سے تھوڑی سے ایک مختلف ہے کہ مذہبی اجتماد کی جتنی آزادی پاکستان میں شایدی دنیا کے کسی ملک میں ہو آپ سعودی عرب چلے جائیں وہ اتنا بڑا تبلیغی اجتماع نہیں ہو سکتا جتنا رائے وینڈ کے اندر ہوتا ہے یا کراچی اجتماع ہوتا ہے آپ ترکی کے اندر چلے جائیں وہاں بارہ ربیل اول کا اتنا بڑا جلوس نہیں نکلتا جتنا الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر نکلتا ہے نہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی بانیان یا جو لیڈر ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر ہیں اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کے ایک ایس او پی سیلیکٹ کر لیں نا سارے آپس میں مل جتنے بھی مسالک ہیں وہ سب مل بیٹھ کے ہم آپس میں اس کے ایک طریقہ کار تیہ کر لیں کہ کیا ہوگا کیسے کرنا اور حکومت کے لوگ بھی اس میں شامل ہو تاکہ جب وہ اس معاملات کو ہم لے کر آگے بڑھیں تو نہ حکومت کو مسئلہ ہو نہ کسی عام آدمی کو مسئلہ ہو اور نہ ان مذہبی رسومات کو ہم چھوڑ سکتے ہیں ان کو بھی ہم آزادی سے لے کر چلتے رہے دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ کس حد تک ہمیں اسلامی نظام نافذ کرنے میں جدوجہد کرنی پڑے گی یا ہم اس کو کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا آسان سا حل ہے وہ آسان سا حل یہ کہ جہاں ہم انگریزی کتابوں کو پڑھا رہے ہیں اس لٹریچر کو پڑھا رہے ہیں وہیں قرآن اور حدیث کو بھی پڑھایا جائے اور جس طرح حکومتوں کے اندر یہ کوشش کی بھی گئی کہ اس تعلیم کو ہم نافذ کر رہے ہیں لیکن بس وہ ایک برائے نامی نافذ ہوئی مکمل طور پر اگر اس قرآن اور حدیث کی تعلیم کو صحابہ کی زندگیوں کو اہلِ بیعت کی زندگیوں کو ان کو پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھنا یہ سب کے اوپر نافذ ہو جائے تو انسان خود اس سے ہاں ہمارے ذہن میں وہی ہے اگر ان کو ہم پڑھ لیں تو میرا خیال ہے پھر متاثر ہوئے بغیر یہ اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپنائے بغیر تو ہم رہی نہیں سکتے نا ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے تو اس لئے متاثر بھی نہیں ہے جو کسی صاحب نے بیٹھ کے چار منٹ پانچ منٹ سنا دی ہے بس اس کو سن کے سر دھن کے نکل جاتے ہیں خود ما شاء اللہ پڑھنے کی زہمت کرتے نہیں ہم بڑے مصروف لوگ ہیں سارے مطلب ہماری جو ریسرچ اسلامی ہسٹری جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا آتے ہیں تو جب تک ہم اسلام بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو کس طرح سے ہم اس کو جوانبو لے گئے ہیں آپ دیکھیں آج ہر جگہ پر مدر ڈے فادر ڈے اور یہ ڈے وہ ڈے یہ سارے دن ہم منا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے منا رہے لیکن اگر اس کے بجائے ہم یہ بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے دوستوں نے ان کے عزیز و اقارب نے اپنے ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور قرآن اور حدیث اس کا کیا حکم دیتی ہے تو میرا خیال ہے پھر ہر دن ہی مدد دے اور فادر ڈے ہو جائے گا اور ہم ایک مکمل اسلامی نظام کے اندر خود کو لانا شروع کر دیں گے اور آپ کا آئین ہے اسلامی طرز کا آئین بس اس کو مکمل طور پر نافذ کر دیں بین الاقوامی پریشر سے تھوڑا سا برداشت کر لیں گے ٹھیک ہے جی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہم لوگ تو دوست کی یاریاں دیکھتے ہیں نا کوئی کہیں سے سائفر آ جاتا ہے جی محسن آپ کی طرف میں آؤں گا آئین پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے جو قوانین مرتب کیے گئے ہیں کتابوں میں لکھتے ہیں تو کیا ہم بیئے کے مسلم میجورٹی ہونے کے ناتے جو اقلیت غیر مسلم ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں کیا ان کو بھی ہم اپنے ان کے جو بنیادی شہری حقوق ہیں ان کو ملتے ہیں جی ان کو بھی ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں جو 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 عبادات ہیں ان کی جو رسومات ہیں ان کو انجام دینے سے بھی روکا جاتا ہے میرا ایک ہندو اسکالر سے بھی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جب ہمارے جسمات ہوتی ہیں جب ہماری عوریاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان میں بھی روکے کیا خطہ ہیں اس میں تو میں نے دیکھا کہ اس وقت کے ملک کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ شامل ہوتے رہے ہیں نہیں کچھ لازم نہیں ہے کہ ہر کسی میں لیکن وہ ایک دو پروگرامات میں شاید شریک ہوتے ہوں لیکن کافی کافی ایسا شہروں میں ایسی صورتحال بنی ہے کہ جہاں پر جو ہیں انہیں منانے سے روکا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہندو ہو آئیے پاکستان ہے آپ یہاں نہیں منا سکتے جبکہ آئین اور قائد عظم کی اس جو فکر تھی اس سوچ تھی وہ انہیں اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے اس ملک کے اندر مذہبی آزادی ہر کسی کے لیے ہے کہ آپ اپنے مذہبی رسمات پھر آپ پھر آپ کا تعلق کسی بھی مکتب مذہب مکتب یا مذہب سے ہو سب کو آزادی ہے سب کے مساوی حقوق ہے آپ پاکستان کے شہری ہیں یعنی کہ آپ کو سب آزادی ہے آپ مذہب سے آزادی ہے آئین آئین جو ہمارا ہے آرٹیکل آٹ سے اٹھائیس کی جو ہم نے بات کی اس کے اندر جو وضع بنیادی شہری حقوق ہیں وہ ہیں کیا کون کون سے ایسے بنیادی شہری حقوق ہیں جو عوام کو ملنے چاہیے جی اسلامی جمہور پاکستان کا جو آئین ہے جو دستور ہے وہ شہریوں کی بنیادی شہری حقوق کا زامن ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کے جو آئین کا آرٹیکل نمبر ایٹ ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ مملکت ایسا کوئی قانون نہیں بنائے گی جو بنیادی شہری حقوق کے منافع ہو اور بنیادی شہری حقوق سے متصادم ہر قانون کل عدم دصور ہوگا یعنی کہ جو بھی بنیادی شہری حقوق ہیں ان سے جو بھی متصادم ہوگا جو بھی اس کے خلاف بنایا جائے قانون وہ کل عدم دھوگا یعنی کہ اب ہم مذہبی آزادی پر بات کر رہے تھے تو مذہبی آزادی کے حوال سے اگر کسی مکتب کو اگر کسی مذہب کو یا اگر کسی مکتب فکر کو آزادی نہیں دی جا رہی تو یعنی یہ ہے کہ ان کے بنیادی جو شہری حقوق ہیں وہ ان سے صلب بھی کیے جا رہے ہیں اور یہ جو حکومتی بالیسی ہے جو کسی زلہ کی بالیسی ہے وہ بنیادی شہری حقوق سے متصادم ہے اور یہ کل عدم ہے پھر اسے کل عدم قرار دینے والے بھی تو یعنی کہ زلہ یا جو حکومتی یا صوبائی بالیسی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تو کون اسے کل عدم قرار دے گا تو جس طرح سے ہماری اسمبلیوں میں ایک تعداد ہوتی ہے کسی بھی آپ اسمبلی کے ممبر سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کی جیڈیز کیا ہیں آپ کس کام کے لیے اسمبلی میں جاتے ہیں قانون کیسے پاتھتے ہیں اس کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو کیسے ہمارے لیے قانون سازی کریں گے کیا ہمارے لیے کریں گے تو ہم مستقبل کیا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا جو سپیشل مستقبل ہے آپ پاکستان کا مستقبل ہے تو آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو جی جو اسمبلیوں کے جو ممبرز ہیں جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں ان کو دراصل ان کو خود کوئی جن کو آئین کا پتہ نہیں ہے بنیادی شعری حقوق کا علم نہیں ہے تو پھر ان کا تو میں تو کہتا ہوں حقی نہیں بند آئیں اسمبلیوں میں بیٹھنے کا لیکن ان کے پاس پیسہ ہے بلکہ بہت سارا پیسہ ہے وہ تو اسمبلیاں خرید لیتے ہیں یہ پاکستان ہے نا یہ جہاں پر جو پیسے والا ہے وہی پاورفل ہے پھر وہ سوبائی ہو یا قومی اسمبلیوں اس میں بیٹھا ہے مطلب جو پاورفل ہے آئین بھی اسی کا ہے پاکستان بھی اسی کا ہے پرسی بھی اسی کی ہے جو جس کے پاس پیسہ ہے قومی اسمبلی کا ممبر ہے پھر وہ آئین کی دھجیاں اڑا دے پھر اس کا یعنی کہ وہ سیٹم نہیں بنتا یعنی کہ جو اس کی مرضی چاہے وہ کر سکتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہے کیا نہیں میرے پاس پیسہ ہے کیا ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے مطلب پیسے والے کے لیے یہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک زرخیز زمین ہے وہ جو دلچا ہے اس کا کر لے اس کے لیے عوام بھیڑ بکنیوں کی طرح ہیں عوام قوم نہیں ہے ایک حجوم ہے اس کو جس طرح سے لاتی سے ہانک لے ہو بیشک عوام ان کے لیے ایسی ہے اور عوام یعنی کہ پاکستان کے جو آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو حق ہوگا اس کے تحفظ کا پاکستان کے جو بھی شہری ہیں سب کو قانونی جو تحفظ ہے مساوی حقدار ہیں سب لیکن یہاں جو بڑے بڑے پیسو والے ہیں ان کو بڑے بڑے پروٹوکول ہیں لیکن جو غریب طبقہ ہے جو عوام ہے ان کو بڑے بڑے شہروں میں ابھی کراچی میں جو ہے ٹارگیٹ کلنگ کی جاری ہے سرعام لوگ مارے جاتے ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ایک سال پہلے میرے ایک دوست حسین رزوی بھائی جو کہ جن کو ٹارگیٹ کلنگ کے ذریعے مارا گیا تین سو پیسنٹ گزر گئے ابھی ایک سال انہیں مکمل ہو چکا لیکن ان کے خانوادہ کو ابھی تک انصاف نہیں ملا آپ ایک حسین رزوی کی بات کر رہے ہیں یہاں پر پاکستان کی دو دفعہ پرائیم نیسر رہنے والی کو اس پاکستان کے اندر گولیوں سے اڑا دیا گیا آج دن تک اس کے بچوں کو انصاف نہیں ملا جو کہ خود گورنمنٹ میں رہے شامل رہے خود گورنمنٹ میں رہے تو کیا ایک غریب آدمی کے لیے بنیادی شعری حقوقی بات کر رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کی طرف چلیں گے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں آئین قانون اور حکمرانی کی اور اس کے ساتھ بنیادی شعری حقوق کی کس طرح سے بنیادی شعری حقوق جو ہے نا وہ ایک عوام پاکستانی جو عام پاکستانی اس کو کیسے مل سکتے ہیں اس کو پر بات کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم آئین اور قانون کی اس بالا دستی کی جو کتابوں میں لکھی اور کتابیں جو عالی ایوان ہیں ان کے اندر رکھی ہوئی وہ کتابیں ہیں جو کہ ایک مقدس گائے کی طرح جس کا احترام ہر پاکستانی کے اوپر فرض ہے میں بھی اسی طرح سے اس کا احترام کرتا ہوں کیونکہ میرے لیے بھی وہ آئین اور قانون کی مقدس کتاب ہے بٹ اس کے اندر لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کا اثر میری زندگی کے اوپر کتنا ہوتا ہے اور میرے باقی کے دوستوں کے ساتھ جو پاکستانی عوام ہیں ان کے اوپر کس طرح تھے اور جو میرے باقی کے دوسرے مذہب کے دوسرے جو دوست بھائی ہیں اقلیت جنہیں کہا جاتا ہے ان کو کس طرح سے حقوق ملتے ہیں شریعہ صاحب میں آپ کی طرف آوں گا اقلیتوں کی بات ہو رہی تھی محسل صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر ڈسکیشن کی آپ کیا سمجھتے ہیں اقلیتوں کو حقوق مل رہے ہیں پچسانی اچھا میری جو رائے ہے وہ ان سے قدر مختلف ہے میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ آپ نے بھی کچھ بیرونی دورے کیے کچھ دو چار میں نے بھی کیے تو ہمیں یہ ایک اندازہ ان جگہوں پر جا کر ہوتا ہے کہ جو اقلیتوں کو آزادی ہمارے ملک میں حاصل ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہے چاہے ہم ہی معقلیت بن کے کیوں نہ جائیں کراچی کے اندر سب سے بڑا قبرستان مسیحوں کا قبرستان ہے اور اس کی کنڈیشن ہم مسلمانوں کے قبرستانوں سے اس کی سہولیات کئی زیادہ ہے ایک بات دوسری بات اس میں میں آپ سے اقتلاع کروں گا کہ وہ ہماری اپنی ناہلیاں ہیں کہ ہم اپنے قبرستان اور اپنے آباؤ جات کو اس طرح سے جا کے مینیج گئے لیکن ایک زمین انہیں دی گئی اور باقاعدہ انہوں اس کی آزادی حاصل ہے اسی طرح گرجہ گھر یہاں پر کئی ہیں ہمارے سٹیل ٹاؤن کے اندر باقاعدہ کرسمس کو اس کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم سب مسلمان بھی شرکت کرتے ہیں ان کی دعوت پر کرتے ہیں اسی طرح یہاں پر کئی ٹیمپلز موجود ہیں میں نے بھی گزشتہ دنوں ملیر مندر کے اوپر بھی ایک رپورٹ بنائی جس کو بند کیا گیا تو ہم مسلمانوں نے یہ آواز اٹھائی نا کہ یہ بند کیوں کیا گیا اس کو کھولا جائے اگر اس کو مطلب یہاں ہندو آبادی نہیں بھی ہے تو اس کو ایزا میوزیم کھولا جائے پھر اسی طرح دیکھیں آپ کے اردگرد بھی کئی آپ کے کام میں میں آپ کے ساتھ بھی کئی ہندو بھی ہوں گے کئی عیسائی بھی ہوں گے اور وہ ہم لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں تو مکمل آزادی اور یہ انہیں بھی پتا ہے کہ انہیں آزادی حاصل ہے ہاں سم ہاؤ وہ جو ریلیجیس چینج والا ایک معاملہ آتا ہے وہ ہے لیکن وہ آپ کو اگر آپ اس کو سٹڈی کریں تو اس میں کیا وجوہات ہوتی ہیں کیا مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ظاہر ہے پیننٹس ایکسپٹ نہیں کرتے اور یہ ایک معاملہ ہوتا ہے وہ ایک اس کا سٹڈی کیا جا سکتا اس پر بات کی جا سکتی ہے اوورال ایسا نہیں ہاں ایک مخصوص طبقہ ہے آئین نے ان کو بھی حقوق دی ہے آئین نے یہ کہا ہے کہ جو ڈیکلیئر اقلیتیں ہیں انہیں سارے حقوق حاصل ہیں جو خود کو نہیں ڈیکلیئر کر رہے ہیں مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں تو ان پر کچھ پابندیاں ایسا نہیں ہیں کہ انہیں بھی کوئی حقوق نہیں لیکن کچھ پابندیاں لگا دیں کہ آپ مسلمانوں کی طرح یہ کام نہیں کر سکتا ہے وہ چند ایک پابندیاں ہیں اگر وہ بھی ڈیکلیئر کر دیں تو مکمل آزادی ہے اس کے علاوہ کہیں کوئی اقلیتوں کو مسائل حاصل نہیں ہیں ٹارگٹ کے لینکی بات ہوئی تو کراچی کے اندر کتنا بڑا آپریشن ہوا کتنے اس کے اوپر اخراجات ہوئے اور پوری قوم نے پورے ملک نے اپنے اداروں کا ساتھ دیا ہاں بد امنی ہو سکتی ہے اس کے چند ایک چانسز ہیں تو ہمیں اس پہ کام کرنا ہے بالکل کرنا ہے لیکن اقلیتوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مجھ سے اور آپ سے زیادہ حقوق حاصل ہیں اور میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ بھئی مجھے نہیں ہو تو ان کو کیوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے ملک کے اندر میرے ملک کے اندر انہیں حقوق حاصل ہیں اور میرے لئے قابل فقر بات ہے محسن آپ کی طرف میں آوں گا آئین کے آرٹیکل ستائیس میں ملازمت پاکستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اہل ہے اس کو ملازمت ملنی چاہیے لیکن ہمارے پاکستان میں کوٹا سسٹم شہری کوٹا اتنا دیہاتی کوٹا اتنا پھر سن کوٹا اور پتہ نہیں کون کون سے کوٹے اور پھر پولیٹکس اور سیاسی کوٹے اور یہ وہ اس طرح کی بھرتیاں ہوتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل ستائیس کی کھلم کھلا کھلا ورزی نہیں ہے یہ بالکل آرٹیکل نمبر ستائیس جو ہے اس کی کھلم کھلا یعنی کے تضاد بھی ہے یعنی کے مخالفت ہے پاکستان میں جو طبقہ ہے یعنی کے سفارش پر لوگ یعنی کے ملازمت ڈالے جاتے یعنی کے ملازمت میں نام ڈالے جاتے ہیں اور یہاں پر جو گریب طبقہ ہے بالخصوص یہ اس سے کافی متاثر ہوا ہے کہ ان کو میرٹ پر بھی جو ہے نا ایسی یعنی کے ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں باقی جو سفارشی ہے کسی وڈیرے کا ہے کسی ایم پی ایم اینک آئے تو اسے آسانی سے مل جاتی ہیں تو مطلب ان کا جو ہکا پانی بھرے گا ان کی خدمت کرے گا تو ان کو پھر نوازہ بھی تو جائے گا نا جی بلکل لازمت ہے جو مطلب جو ان کا ان کا ایک اپنا آئین بھی تو ہے نا جو میرے گھر پر پانی بھرے گا میری وہ مٹھی چاپی کرے گا اس کو تو ملازمت ملنی چاہیے نا پھر جی بلکل جو ان کو سائن سائن کرے گا جو ان کے ساتھ ہوگا ہمیشہ تو انہی کے لیے وہ جانے کے ملازمت ہے باقی تو جو گریب طبقہ ہے جو چاہے وہ میریٹ پر ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے ملازمت نہیں جائے شریعہ صاحب آپ کی طرف ہوں گا بڑا ٹف سوال بڑا میں ڈر کے یہ سوال کروں گا کہ ابھی ریسنٹلی آسکری اداروں نے کچھ نئی ایک طرف جو ہے نا وہ انہوں نے نشاندہ ہی کی ہے کہ اب اس پر جو ہے نا آئین آئین پاکستان کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے ہم بہت ساری چیزوں میں اپنی جو کبھی اگر کوئی مداخلت تھی بھی تو میں تو پہلے کہتا ہوں کہ آئین میں نہیں لکھاوا تو پہلے بھی نہیں تھی لیکن اگر یہ کہا گیا کہ اب نہیں ہوگی آپ کو کتنی امید ہے کہ اب ایسا ہوگا دیکھیں امید پوری ہے اور بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ان کا جو کام ہے وہ بلکل اس کو پہلے کہ مداخلت تھی مطلب آئین پاکستان تو پہلے بھی اجازت نہیں دیتا ہے اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں یا سیاستدان دے سکتے ہیں کہ مداخلت تھی یا نہیں تھی لیکن بہرحال اگر تھی تو نہیں ہونی چاہیے نہیں تھی تو آگے بھی نہیں ہونی چاہیے اس بات پر ہم سارے متفق ہیں ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ بالکل کھلی چھوٹ سیاستدانوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے جو کریں جیسے کریں اور ہم چیک انڈ بیلنس کے ادارے تو ہے نا ادارے ان کو کام کر بلکل اگر کوئی ملکی سالمیت کے خلاف کام کرے اور ہم کہیں نہیں جی عسکری ادارے کچھ نہیں کریں گے تو ایسا بھی میں سمجھتا ہوگا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی against the law چل رہا ہے کوئی against the country چل رہا ہے کسی کے تعلقات کسی دشمن ملک سے اور ہم کہنے جی عسکری اداروں کو ہم نے پابند کیا وہ بالکل اس میں شامل نہیں ہوں گے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ہاں سیلیکشن کے اندر الیکشن کے اندر ان کا رول نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے سیلیکشن میں یا الیکشن دونوں میں دونوں میں نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ وہ security فراہم کریں سوائے اس کے کہ وہ اسے پرامن طریقے سے ہونے کے لیے جو اقدامات ہیں اس کو کریں باقی نہیں ہونا چاہیے لیکن میں again یہ کہوں گا کہ کہیں بھی اگر ملکی سالمیت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو ان اداروں کا کام پہلے بھی روکنا تھا اور وہ روکنے کا کام اب بھی ان کا ہونا چاہیے جی محسن آپ کیا کہتے ہیں اسی سوال کو میں آپ کی طرف اگر لے کے آؤں کہ جو عسکری اداروں نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے آپ ایک یوتھ ہیں آپ ایک نوجوان ہیں پاکستان کا فیوچر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا امیدیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیشہ آئین اور قانون اور بنیادی شعری حقوق جو علم بردار جماعتیں ہیں جس ان پر پابند ہی آئید کی جاتی ہیں کہ بھئی آپ کو جو ہے نا یہ یعنی یہ تحریک چلانے کا وہ اختیار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا مثال جو ہے وہ تحریک جعفریہ پاکستان کی صورت میں آپ کے سامنے ہے کہ اب پاکستان کے ان عسکری اداروں نے جو اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ آئین کے دائرے میں رہیں گے اور آئین کی تحفظ اور ترویج کے لیے کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک جعفریہ پاکستان پر جو پابندی آئید کی گئی ہے جیسے اسے کل عدم قرار دیا گیا ہے اور سپریم کورڈ تک کے فیصلے کے بعد بھی اسے پابندی ہٹائی نہیں جا رہی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ان اداروں کا کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی ان کے اپنے قول پر عمل پیرا ہونے کی کہ وہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے آئین کی پابند آئین کی پابند رہنے کا تو اسی صورت یہ تو کورٹوں کے اور عدالتوں کے مسئلے ہیں نا اس کے اوپر تو محسین ہمارے پاس ٹائم کی جو ہے نا وہ کافی قلت ہے مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ ٹائم ہمارا بلکل ختم ہو گیا چلتے چلتے آپ ایک عام پاکستانی کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے آئینی حقوق لے سکتا ہے جی میں عام پاکستانیوں کو تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ کے جو آئینی اور بنیادی شیری حقوق ہیں ان کیا ان کو پڑھیں ان کو احسن انداز میں اگر ان کے جو ایمبیزڈر ہیں جو انہیں سمجھنے والے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی اس حوالے سے آپ ان سے پڑھیں احسن انداز میں اس کے بعد جو ہے اپنے حقوق کے لیے جو جی دو جات کریں جی شیریر شاکت صاحب آپ کا کوئی میسیج پاکستانی عوام کے لیے جن کو بلکل بھی نہیں پتا آئین پاکستان کے حوالے سے میسیج یہ ہے کہ آئین پاکستان کو بھی پڑھیں اسے سمجھیں قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں اپنے ملک سے اپنے اداروں سے اپنی فوج سے محبت کریں اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے کوشش کریں بہت شکریہ جناب شیریر شاکت صاحب آپ کا جناب محسن علی ساجدی صاحب آپ کا آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور تشریف لائے ناظرین آج ہم نے کوشش کی بنیادی شیری حقوق کی بات کرنے کے لیے کہ کون کون سے آرٹیکل پاکستان کی عوام کو بنیادی شیری حقوق کے لیے آہ قائل کرتے ہیں اور کہاں کہاں ان کے بنیادی شیری حقوق کا ذکر کیا گیا ہے کہ آج جس میں میں نے بار بار پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کی کہ آلہ ایوانوں میں رکھی ہوئی اس مقدس کتاب کے اندر لکھے ہوئے الفاظ کا پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کب ہوگا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کن لوگوں کو آگے آنا ہوگا اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے وہ سیاستدان جو صرف خاندانی سیاست کے نام کے اوپر ووٹ لے کے اور جس طرح سے اسمبلیوں میں جا کے کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے میں اس کی بات نہیں کرتا لیکن ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میرے پاکستانی جو ہیں جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے اس مقدس ایوان تک پہنچایا ہے اس مقدس ایوان میں رکھی کتاب کے آئین کے مطابق دستور کے مطابق مجھے ان لوگوں کے بنیادی شعری حقوق کے لیے بھی کام کرنا چاہیے بنیادی شعری حقوق کیا ہے عوام کو چاہیے کیا صحت تعلیم روزی روٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا گھر جس طرح سے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والی پارٹیاں بھی اس ملک میں قابض اور حکمران رہی ہیں قابض کا میں ورڈ اس وجہ سے یوز کر رہا ہوں کہ اس کے دور حکومت میں بھی کچھ نہیں ہو سکا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس آئین کے مطابق اس دستور والی کتاب کے مطابق جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے پاکستان کی عوام کو شعری حقوق کم نصیب ہوں گے اس میں اقبال کیا کہتا ہے کہ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری تو رسم شبیری ادا کرنے کے لیے آپ کو بھی پہلے باہر نکلنا ہوگا اور اپنے یہ حقوق جو ہیں وہ چھیننے کے لیے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا پڑنا ہوگا کہ آپ کو حقوق آئین کے مطابق ہیں کیا کیا کہاں تک آپ کی رسائی ہے کہاں تک شنوائی ہے کہاں کس ادارے کے اور کس دروازے کو آپ کھڑ کڑا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جس طرح سے ہمارے آج کے پینل نے کہا کہ آپ کو علم ہونا ضروری ہے کہ کیا کیا ہمارے حقوق ہیں کیا کیا ہمارے فرائز ہیں مملکت کے ساتھ کس طرح سے ہمیں ملک کے ساتھ کس طرح سے ہمیں وفاداری کا علم بھی تھام کے رکھنا ہوگا اور ہمارے سیاست دانوں کے اوپر زیادہ امیدیں لگانے کی بجائے اپنے زورے بازو کے اوپر امید لگائیں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں سے آج کے پروگرام میں سے اچھی باتیں نکال کے اس کو اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اس اپنے پن کے ساتھ کے آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا فیال رکھیں گے صدیق سرور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ